بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کروڑ نوکریوں کی بات کی جا رہی ہے کسی کو نوکری نہیں دے سکتے ہیں نوکریوں دیں گے تو ملکی معیشت بیٹھ جائے گی اور فواد چوری نے مزید کہا کہ عوام نوکریوں کے لیے حکومت کی طرف نہ دیکھیں حکومت مزید جو ادارے ہے وہ بند کرنے جا رہی ہے دوسری جانب سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کے حوالے سے کیس کی سمات ہوئی ہے جسٹس عمر عطا بندیال نے وکیل منیر اے ملک سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اہلیہ کو رقم بھیدے سے متعلق تفصیل طلب کر لی ہے اور جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ دیکھنا ہوگا کہ جج کے خلاف شکایت کی تصدیق کا طریقہ کار کیا ہے کہا جائے گا یہ کہ اس پر بات کریں گے پروگرام میں پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے چیئرمن نیب جسٹس ریٹائیٹ جاوید اقبال صاحب کے حوالے سے آج ایک مقامی انجیو کی جانب سے انہیں ٹرانسپرنسی ایوارڈ سے نوازہ گیا آپ کے عالمی ریپورٹس پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے کچھ اور بتا رہی ہیں کچھ اور ریپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ کرپشن بڑا رہی ہے پاکستان میں انہیں ایوارڈ کس چیز کا مل رہا ہے کیا نیب جیسا ادارہ بھی اب اس طرح کی شعبدہ بازیوں کے پیچھے لگ گیا کہ کیا اسے ضرورت پڑ گئی ہے اس طرح کی ایوارڈ کی اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں سینئر صحافی تجزیہ کار شاہد میتلا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سٹوڈیو سے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما نوزت پتھان صاحبہ بھی ہمیں اسلام آباد سٹوڈیو سے ہی جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ جواد دیکھیں میرے خیال میں تو یہ خود کچھ حملہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فواد چودری صاحب کا یہ کہنا کہ حکومت پر علائے نہیں کیا جا سکتا ان کے جو الیکشن منیفیسٹو ہے اس کے بھی گینس ہے اور دوسرا ان کی یہ بات کہ پرائیویٹ اداروں پر انحصار کیا جانا چاہیے اس پہ بھی کوئی زیادہ لیلیسٹک اپروچ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا بھر میں گورنمنٹس ہوتی ہیں جو جاوبز کریئٹ کرتی ہیں میں آپ کو ٹرم کی مثالیں دے دیتا ہوں امریکہ میں نومبر دوہزار سولہ سے اب تک تقریباً ساٹھ سے ستر لاکھ جاوبز جو ہیں وہ کریئٹ ہوئی ہیں اس کے لیے جاوب مارکٹ کریئٹ ہوئی اور اس کے بعد جاوبز آئیں اس پہ اور یہ ایزا نہیں ہے کہ ساری کی ساری جاوبز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی تھی بلکہ گورنمنٹ سیکٹر میں جس میں ایڈوکیشن ہے جس میں ہیلس سیکٹر ہے جس میں دوسرے سیکٹر ہیں ایون مینوفیکچرنگ سیکٹر بھی ہے اس میں جاوبز جو ہیں وہ کریئٹ ہوئی اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر اچھا خاصہ ایکسپینڈڈ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر گورنمنٹ جو سیکٹر ہے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں جاوبز جو ہے وہ زیادہ ملتی ہیں اور اسی میں زیادہ پریفرنس ہوتی ہے کسی بھی کینڈیٹ کی کسی بھی پڑھے لکھے بندے کی کہ وہ جاوب جو ہے وہ تلاش کرے اور اس مارکٹ میں آئے تو یہ بالکل ان کا کہنا غلط ہے کہ حکومت پر ریلائے نہیں کیا جا سکتا یہ جو انہوں نے ایک روڑ نوکریوں کا دعویٰ کیا تھا اس کے بھی سپیرٹ کے اگنس ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ پی ڈی آئی نے جب سے اقتدار لیا ہے حاصل کیا اس کے بعد تقریباً چالی سے پچاس لاکھ نوکریوں جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہوئی ہیں مارکٹ سے چالی سے پچاس لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے اور فواہ چودری کا یہ کہنا کہ جی حکومت پر ریلائے نہ کریں اس کی مثال اور دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتی آپ دیکھیں یورپ جو ویلفیر سٹیٹ کا کانسپٹ ہے جہاں پر وہاں پر اگر کوئی بے روزگار ہے انیمپلائیڈ ہے تو اس کی ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ پر ہوتی ہے اسی طرح سے دیاست مدینہ کا جو سلوگن پی ٹی آئی کی جانب سے چانٹ کیا جاتا ہے اس میں بھی دیاست مدینہ میں بھی ایسا ہی تھا کہ جو بے روزگار تھے پاہج تھے لاچار تھے معذور تھے ان کو ٹیک کیا جاتا تھا جو کہ دیاست کیا کرتی تھی تو ان کا یہ جو ان کی تھیری ہے یہ سرسر غلط ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے جو پبلک سیکٹر کے انٹرپرائزز ہیں کوئی دس کے قریب ایسے ہیں جو چار سو بلین روپیز کے قریب سالانہ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں بلکہ لاس ٹائم جو ہے دوہزار اٹھارہ کی فگرز میں بتاؤں دوہزار اٹھارہ اور انیس کے تو گیارہ سو نو بلین روپیز جو ہیں یہ پبلک انٹرپرائزز جو ہیں وہ کھا گئی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں ریفارمز کی ضرورت ہے لیکن اس کے ریفارمز کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں موجود ہیں دیکھئے پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ نشکاری نہیں ہونی چاہیے پچھلی گورنمنٹ پی آئی اے کی نشکاری کرنا چاہتی تھی سٹیل میلز کی کرنا چاہتی تھی اور بھی کافی سارے ادارے تھے جن کی نشکاری کرنا چاہتی تھی لیکن پی ٹی آئی نے اس پہ نہ صرف احتجاج کیا بلکہ اس کو کہا کہ یہ انٹینڈڈ نشکاری ہے اس لیے نہیں ہونی چاہیے انہوں نے اچھا خاصا شور مچایا اور اب خودی چار سو ادارے جو ہے وہ ختم کرنے کا پلان کر چکے ہیں نہ صرف پلان کر چکے ہیں بلکہ فیصلہ بھی کر چکے ہیں تو اس سے تو بے روزگاری اور بھی بڑے گی اور دوسرا کل ورلڈ بینک کی جو ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق تو آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ 3.3 پہ کھڑی ہے اور اگلے سال 2.4 ہو جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ ساٹھ ستر لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو جائیں گے تو آپ ان میں جب حکومتی اداروں میں بھی جوبز ختم کر رہے ہیں تو آپ تو بالکل لوگوں کو بے روزگاری سے مار دیں گے دوسری بات یہ ہے جواد کہ آپ نے ابھی حالی میں ایک جو ہے سروے کروایا ہے ڈیٹا کولیکٹ کیا گیا ہے تمام گورنمنٹ کے اداروں سے وزگاظم کی ہدایت پر جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک لاکھ پچیس ہزار ڈاکرییاں جو ہے وہ آویلیبل ہیں ویکینسیز آویلیبل ہیں لیکن ان پر بھرتی نہیں کی گئی ابھی تو آپ کے آدھے منیسٹرز جو ہیں وہ تو جوبز کے لیے ایڈ دے رہے ہیں روز کسی نہ کسی منیسٹری کا ایڈ آیا ہوتا ہے ابھی حالی میں ہیلتھ کی جانب سے بھی آیا ہے ایڈ آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اسلامباد کے ایون پیمز ہاسپیٹل میں سولہ سو کے قریب لوگ ہیں جن کی پوسٹنگ نہیں ہوئی ہوئی ہیں جن کی ویکینسیز آویلیبل ہیں سولہ سو لوگوں کے لیے ویکینسیز آویلیبل ہیں تو بنیادی طور پر اپنے آپ کو بھی ان کو ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے فواد چہدری صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کے دوسرے لوگوں کو بھی کہ ایک وقت میں ایک منیسٹر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور یہ بنیادی جو منچور ہے اس کے بھی انگیسٹ ہے نوزد پتان صاحبہ لیگی ترجمان مریم وارنزیب نے بڑا فائدہ اٹھایا معاملے کا انہوں نے کہا وفاقی قابلنہ کا نام ای سی ایل میں ڈالنا چاہیے اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بیس لاکھ لوگوں کو بیروزگار کر دیا مل بھر میں کاروبار بندر ہو رہے ہیں حکومت قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے آپ ان کی اس سٹیٹمنٹ پر کیا کہیں گے میں تو پہلے شاید صاحب کی بات کو کیونکہ انہوں نے پوری ایک چارٹ شیٹ ہمارے لیے بنا لی کہ ہم تو آئی پاکستان کی تباہی کے لیے ہیں اور ہم آتے ہی ہم نے پچاس لاکھ لوگوں کو بیروزگار کر دیا اور ہم اتنے اہل ہی نہیں ہیں شاید ان کی نظر میں کہ ہم کبھی کچھ کہہ سکیں مجھے یاد ہے کہ نائنٹیز کی گورنمنٹ تھی محترمہ بینظیر صاحبہ سے لوگوں نے جب جوب کی بات کی تھی تو بینظیر بھوٹو صاحبہ اتنی ذہین لیڈر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ دس سال کے بعد سرکاری ملازمتیں ملنا بند ہو جائیں گی کیونکہ اس میں کیپیسٹی اب گورنمنٹ اداروں میں رہی نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا نواز شریف کی جب گورنمنٹ آئی تو جتنے بھی امپلائیز رکھے گئے تھے بینظیر بھوٹو صاحبہ نے ان سب کو نوکریوں سے نکال کے باہر کر دیا تھا پھر وہ کوٹو میں گئے دس دس بیس بیس پی آئی تھی گیس تھی تمام ریلوے ڈپارٹمنٹس میں تمام اداروں میں کیونکہ وہ بھی سمجھتی تھے نواز گورنمنٹ کے شاید کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ افورڈ کر سکے ان کی سیلریز وغیرہ بھی کیونکہ یہ ایک پتہ پڑھڑا تھا کہ آنے والے وقت میں اس قسم کا لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے چیئرمن نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو جابس دیں گے تو ان کا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ ہم صرف ان لوگوں کو پٹے والی اور گریڈ ون گریڈ ٹو کی سرویس دیں گے اور ان کو ہم پرائیویٹ سیکٹرز میں لے کے جانے کا پروگرام ہے پرائیویٹ سیکٹرز یہ اب دیکھیں یہ جو میتلا صاحب نے ابھی بات اٹھائی کہ پچاس سے ساٹھ لاکھ لوگ بیروزگار ہوا یہ پرائیویٹ سیکٹرز کے ہی ہیں اور آنے والے سال میں بھی پرائیویٹ سیکٹرز کے لوگ ہی زیادہ بیروزگار ہوں گے مواقع تو فرہم کیے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے پرائیویٹ سیکٹرز والوں جو ٹی وی چینلز مختلف ادارے جو تھے ٹی وی چینلز کے تھے جو ڈیجیٹل چینلز ہیں انہوں نے اپنے صافی لوگوں کو ورکرز کو نکال دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس انکم ہی نہیں ہے پیسے ہی نہیں ہیں لیکن بعد میں پتا پڑا کہ وہ سارے مالکان کا ایک ڈراما تھا اس طرح مختلف جو انڈسٹریز ہیں ملٹی نیشن کمپنیز ہیں ان میں اس قسم کی کیونکہ ہم ابھی گورنمنٹ میں آئے ہیں اور جو پچھلی گورنمنٹ والے تھے وہ چالیس سال گورنمنٹوں میں رہے ہیں انہوں نے پہلے دن سے کہا ہوا کہ ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو فیل کریں گے پہلے دن ہی ان کی سپیچ تھی کہ ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے ایک دن بھی چلنے نہیں دیں گے ابھی آپ نے ایک مثال دی جس جن نہیں ہے ایسا ہی کچھ چل رہا ہے یہی فواد چودری صاحب تھے جنہوں نے واضح کہا تھا کہ ہم اس اس انڈسٹری کو ختم کریں گے دوسری انڈسٹری کو آگے بڑھائیں گے اچھا ایک اور بڑی اہم بات ہے آپ لوگ اُج سے نوکریوں کا سوال زیادہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو ایک کروہ نوکریہ دینے کی بات کر رہے تھے اس فلوگن پہ الیکشن جیتے ہیں آپ لوگ جی ہاں ہم ہاؤسنگ جی 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 جب ہم گورمنٹ پروجیکٹس لے کر آتی ہے جب گورمنٹ جہاں ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے نا وہاں پر جابس ملتی ہے جہاں ڈیولیپمنٹ کو سٹاپ کیا جاتا ہے روکا جاتا ہے وہاں پر جابس رک جاتا ہے تو اس بات سے بھی تو ہیوٹرل نہیں لیا نا ہاؤسنگ منصوبہ جاتا اس میں بھی کہہ دیا کہ پچاس لاکھ گھر نہیں بنا سکتے پانچ لاکھ گھر نہیں بانائیں گے اب دیکھیں جی فوات صاحب کا اسٹیٹوینٹ یہ تو پرائیم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ پچاس لاکھ گھر نہیں بنا سکتے پچاس لاکھ گھر نہیں بنا سکتے پانچ لاکھ گھر بنائیں گے ایک سال میں اس پورے ٹینور میں انہوں نے کہا کہ ہم پانچ لاکھ گھر بنا دیں گے پچاس لاکھ نہیں بنائیں گے تو اس پر آپ کیا کہیں گے آپ نے کہا کہ ہاؤزی تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس میں آپ کے اپنے بھی تو حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں مثلا صاحب فواد چودری صاحب نے پچھلے ایک ہفتہ میں یہ دوسرا متنازع بیان دیا ہے کیا بچہ ہے وہ ناراض ہیں توجہ مانگ رہے ہیں اور ایسے موقع پر اس طرح کا بیان پہلے ایم کیو ایم کو ناراض کرنے کی کوشش کی پھر اپنے ہی پارٹی کے دو ورکرز ہیں انہوں نے ناراض کرنے کی کوشش کی ہے ایک ایسے موقع پر ایک بڑا اتحاد حکومت کے خلاف ایک بڑا لانگ مارچ کرنے جا رہا ہے بڑے دھڑنے کا پلان رکھ رہا ہے اس موقع پر اس طرح کے بیانات کتنا نقصان دیں دیکھئے فواد چودری صاحب کے مسلسل ایسے ہی بیانات آ رہے ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت بھی برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ سے چاہتے ہیں اور پارٹی کے ساتھ بھی چلتے ہیں اور پارٹی کی بھی لائن ٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مہینے دو مہینے بعد ان کی کوئی نہ کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے چھٹکل ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں چھٹکل ہوالی نہیں پورس کے ہاتھی ہوالی آپ یہ دیکھئے کہ ہر دو تین مہینے بعد ایسی کبھی اسوان مزدار کے بارے میں وہ سٹیٹمنٹ دے رہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں جانتا اور اس طرح کی اور بھی بڑی ساری چیزیں خیر بنیادی طور پر اچھے آدمی ہیں اور بہتر آدمی ہیں اور ووکل ہیں اچھی بات یہ ہے ووکل ہیں لیکن جو بات آج انہوں نے کی ہے وہ پی ٹی آئی کے منشور سے مطابقت نہیں رکھتی آپ دیکھئے پی ٹی آئی نے فروری دوہزار انیس میں ایک سرمایہ پاکستان لیمیٹڈ کے نام سے کمپنی بنائی تھی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو پبلک سیکٹر کے انٹرپرائزز ہیں کمپنیز ہیں ادارے ہیں ان کو پرائیوٹائز کر دیا جائے لیکن آپ دیکھئے فروری دوہزار انیس کے بعد اس میں بھی زرہ بھی پیسٹ اپ نہیں ہوئی یہ اسی پیٹرنٹ پر بنائی گئی جو ملائیہ اور سنگاپور نے موڈل اڈاپٹ کیا تو اسی کو پاکستان میں پریکٹس کیا گیا اور اسد امر صاحب نے یہ کمپنی بنائی تھی لیکن اس میں بھی رتی برابر بھی کام نہیں ہو سکا یہ فرورٹیز کی بات ہے دوسری بات جواب یہ ہے کہ دیکھئے اس کے ڈیفرنٹ ٹینور میں ڈیفرنٹ ٹائمز میں بہت سارے حال بہت سارے سلوشنز آ چکے ہیں اسی جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں اس کے حوالے سے دیکھئے اس پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو ایفیشنسی کے ساتھ اگر چلائیں تو آپ کے جو لاؤسز ہیں وہ ریڈیوز ہو جاتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ آپ پبلک پرائیوٹ جو پاک ترشپ ہے اس کے تحت بھی چلائے جان سکتا ہے یہ تین میجر حل دیے جاتے ہیں جب بھی کوئی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی بات دنیا بھر میں ہوتی ہے لیکن آپ دیکھئے کہ پی ٹی آئی ختم کرنے کی بات کر رہی ہے پرائیوٹائز کرنے کی بات نہیں کر رہی ہے یعنی کہ یہ فوا چودی کہہ رہا ہے پی ٹی آئی نہیں کہہ رہا جی فوا چودی پی ٹی آئی ہے وہ پتا نہیں کیسے اس نے کہہ دی بات لیکن ہماری گورنمنٹ کے طرح سے کوئی پالیسی بیان نہیں ہے چلیں پالیسی بیان نہیں ہے لیکن یہ جو سیٹمنٹ ہے ایک روڑ نوکریوں والی یہاں پر وہ ادارے ختم کرنے کی بات کر دیں کہ بالکل جو ایک ادارے میں ہزار بندہ بھی لگائیں تو آپ چار لاکھ لوگ اور بے روزگار کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے جو ایکرامک کریڈنشلز ہیں یا ایکرامک سرکنسٹانسیز ہیں وہ بہتر نہیں ہو سک رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کہا کہ سنت اور تجارت میں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں گروہ ہو دیکھیں ترٹین پرسنٹ ہے ترٹین پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ انٹرس ریٹ ہے اس انٹرس ریٹ میں دنیا بہر میں بزنس نہیں ہو سکتا آج بھی میں آٹوموبیل سیکٹر کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹا ہوا تھا مینوفیکچررز کے ساتھ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی آپ اس جو انٹرس ریٹ ہے اس پر تو کسی بھی صورت آپ یہاں پر کسی بھی سیکٹر میں گروہ نہیں لا سکتے کسی بھی سیکٹر میں بزنس نہیں کروا سکتے اور پھر آپ نے ٹیکسز بھی اپلائے کر دی ہوئے اور کوئی ایسے ٹیکسز ہیں جو انویزنیبل بھی ہیں اور وہ اس کو نگوشیئٹ ہونا چاہیے لیکن وہ نگوشیئٹ بھی نہیں ہوئے تو ایسے جب سرکمچنسیز ہوں گے ایسی جب ایکنامک سیچویشن ہوگی تو بزنس کو بھی فروغ نہیں دیا جا سکتا بالکل بزنس کو فروغ نہیں دیا جا سکتا اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی تو پرائیویٹ سیکٹر ہے جواب لیکن آخری بات اگر میں آپ کو کہوں گا کہ دنیا ایسا نہیں ہے یہ ان کی تھیری غلط ہے مجھے آج بھی ایک دو قصے یاد آتے ہیں جب وہ ڈاکٹر معید کے ساتھ پروگرام کرتے تھے تو میں اکثر جو ہے وہ ڈاکٹر معید کو رپلائے اور میسج بھیجا کرتا تھا کہ یہ جو فروغ چودی صاحب فگرز دے رہے ہیں جو چیزیں بتا رہے ہیں یہ غلط بتا رہے ہیں تو وہ پھر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس بات کو مانتے بھی تھے تو وہ اس طرح کی چیزیں شروع سے کرتے آ رہے ہیں وہ آج سے نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی سربراہی میں پوری ایک ان کو ایڈوائزری دی ہوئی ہے جو کام کر رہی ہے جو ادارہ جاتی اصلاحات پر کام جن کا جاری ہے لیکن ان کی طرف سے بھی دو چار دفعہ کوئی سفارچات کے حوالے سے چیزیں آئیں ہیں سامنے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے ایک بریک کے جانے مجھے جانا ہوگا اس کے بعد ہم بات کریں گے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کیس کی سماعت ہوئی ہے یہ معاملہ کہاں جائے گا ایک بریک کے بعد بات کریں گے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کیس کی سماعت ہوئی ہے اس معاملے پر بات کرنے سے پہلے مختصر رسپونڈ لینا چاہوں گا نوزر پتھان صاحبہ آپ کا جس معاملے پر ہم پہلے بات کر رہے تھے فواہ چودری صاحب کے بیان کو لے کر قمر زمان کائرہ صاحب کا بھی رد عمل سامنے آگیا وہ کہہ رہا ہے حکومت کا اصل چہرہ سامنے آیا ہے یہ نوکیاں نہیں دے سکتے ہیں نہ ہی ان کا کوئی اس حوالے سے ارادہ ہے روزگار دینے کے بجائے عوام سے روزگار چھین رہے ہیں ظاہرہ اپوزیشن کے لیے یہ بیان جو ہے وہ تازہ ہوا کا جھوکہ ہے یہ فواہ چودری صاحب کا بھی کمال ہے کہ وہ کسی ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں آپ دیکھیں آپ دھرنے کی آج کا پروگرام آپ کا صرف فواہد حسین پہ جا رہا ہے ونہا آج کا پروگرام بیسے جا رہا ہوتا مولانا صاحب کے دھرنے کے اوپر تو یہ وہ بھی صافی ہیں آپ کی برادری کے ہیں انہیں پتا ہے کہ ماہول کیسے چینج ہوگا ہوتا ہے میتلا صاحب آپ سے اب اس کا مختصر سپورٹ بنتا ہے یہ بات انہوں نے کی ہے اور یہ بات کسی حد تک سہت بھی ہے کہ فواہد چودری صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے توجہ کیسے حاصل کرنی ہے یا توجہ کو ڈسٹریکٹ کیسے کرنا ہے دوسری بات یہ اس میں جواد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے بلکل اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اداروں سے بوجھ کم ہوگا تو ادارے آگے بڑھیں گے ان میں بہت انریزنیبلی انڈکشنز ہوئی ہیں غلط انڈکشنز کی وجہ سے آپ دیکھئے پچھلے پانچ سال میں ہم سینتی سو چالیس ارب روپے کا نقصان کر چکے ہیں اور اس میں اصلاحات ہونی چاہیے بلکل اداروں سے بوجھ کم ہوگا تو ادارے آگے بڑھیں گے ادارے ترقی کریں گے اس کا طریقہ کار بنانا چاہیے اس طرح کا یہ اس لیے ہم ان کی یہ سٹیٹمنٹ اٹھائی ہے چونکہ یہ بڑا سکیری لگا کہ چار سو ادارے اگر بند ہو جائیں گے تو ایکرامک سیچویشن اور بیروز کاری اوری بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے سر کوئنٹ آیا اب آگے بڑھ لیتے ہیں سر ادافہ ہوگا ہے وقت آج کم ہے پروگرام کا کافی ہونے پس دیکھئے کہ بیس ہزار کروڑ کے نقصان پر کھڑی ہیں جو انڈیا میں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں بیس ہزار کروڑ انڈیا روپے کے لوسز پر کھڑی ہیں لیکن انہوں نے کبھی بند کرنے کی بات نہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ضرور بند ہو جائیں آپ نے یہ نہیں نوٹ کیا چاند اب ایک ہی تاریخ پر نظر آتا ہے یہ فواد صاحب کی مہربانی ہے تو یہ اس قسم کی پولنٹکس ہوتی رہتی ہے میں نہیں یہ جو رمضان المبارک اور عید الفطر گزریتے ہیں اس میں تنازہ آیا تھا اگلی ایت پر دیکھنے ہیں اصل تنازہ تو انہی دنوں میں آتا ہے اصل تنازہ انہی دنوں میں آئے گا وہ اگلی ایت پر پتا چلے گا محطن صاحب آگے وڑھ لیتے ہیں ملیت صاحب دیکھیں چاند ایک ہوئی ہوگا چلے اللہ کرے ایسا ہی ہو پورا پاکستان ایک ساتھ ہی عید مدائے ایک ساتھ ہی روزے رکھیں محطن صاحب آج سماعت ہوئی ہے بڑی اہم سماعت ہے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے انہوں نے درخواست دیتی اس پر سماعت ہوئی کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں معاملہ فائز عیسیٰ صاحب بچ نکلیں گے یا پھر ہٹا دیے جائیں گے جواد بہت ہی سنسیٹیف ٹاپک ہے اور سوال اسے بھی زیادہ سنسیٹیف ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم جو آرگومنٹس ہوتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں دیکھئے آج جو سماعت ہوئی اس میں جو کاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لائر تھے منیر ملک صاحب ان کی جانب سے یہ درائل دیے گئے کہ جو جنرلس وحید ڈوگر صاحب ہیں یہ بنیادی طور پر پروکسی ہیں اور ان کو تو عصہ کے ہجے بھی نہیں لکھنے آتے اور ان کو معلومات فراہم کی گئی انہوں نے کہا کہ انہوں نے مارچ میں درخواست دی اور اپریل میں پھر ان کو جو ہے وہ ایسیڈ ریکووری یونٹ تھا ان کی میٹنگ ہوتی ہے ایف آئی اے کے ساتھ اور پھر ان کو معلومات اور شواہد مل گئے اور ان کے پاس کافی ساری چیزیں آگئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو جو جسٹس کھوستہ ہیں ان کی وائف کے نام کا کیسے پتا چلا لندن میں تو جو ایڈریس ہے اور جو مالکان ہیں ان کو میچ کرنا اور ایڈریسز فائنڈ کرنا تلاش کرنا وہ کافی مشکل ہوتا ہے وہ اس وقت تک حاصل نہیں کیے جا سکتے جب تک کسی کی نگرانی نہ کی جائے یا پیچھا نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ پیچھا کر کے جو ان کے گھر کا اور فلیٹ کا ایڈریس ہے وہ حاصل کیا گیا ہے تو پھر ایک جسٹس جو انہوں نے بڑا ریزنیبل قویسٹن بھی کیا کہ جب ججز وغیرہ موگ کرتے ہیں بحرون ملک تو اس سفارت خانے یا کانسلیٹ کو بھی پتا ہوتا ہے پروٹکول افسر وغیرہ بھی تو جاتے ہیں اور ان کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس دھر میں گئے ہیں اور کیسے گئے ہیں تو ان منیر ملک صاحب کا یہ آگومنٹ تھا کہ آپ یہی بات حکومت کو کہنے دیں تو آج بنیادی طور پر تین چار چیزوں سے متعلق فوکس رہا ہے ایک تو یہ کہ وحید ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اصل کمپلیننٹ نہیں ہیں بلکہ ان کو استعمال کیا دا رہا ہے اور دوسرا جو تھا انہوں نے اس بات پر بھی دلائل دیئے کہ یہ فورم نہیں تھا کہ ایسیٹ ڈیکووری یوننٹ میں جو وحید ڈوگر صاحب نے اپلیکیشن دی تھی یہ فورم نہیں تھا بلکہ فورم تو سپرنگ جوڈیشل کانسل تھا کہ وہاں درخواست آتی معلومات شباہد اکٹھے کیے جاتے اور ریفرنس بنتا تو ایک فوکس ان کا یہ بھی تھا اور تیسرا یہ بھی تھا کہ معلومات جو ہیں ان کو شاید مہیا کی گئی ہیں ورنہ ان کی یہ استعداد اور ان کی یہ قابلیت نہیں تھی کہ وہ خود سے یہ ساری چیزیں ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں وہ اپنے ججز سے بھی ناراض ہیں نوزر صاحب آپ کیا کہیں گے کتنا حکومت کے لیے ناخوشگوار ہوگا کیونکہ صدارتی ریفرنس سے اگر فیصلہ خلاف آتا ہے کیا کہیں گے کیونکہ یہ عدالت کے اندر ایک کیس چل رہا ہے اس پر اس طرح کیونکہ میں بھی ایڈوکیٹ ہوں تو بات کرتے ہوئے ہمیں کہیں پر نہ جل جائیں ہمارے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے حساس میٹر کو ذرا تحمل کے ساتھ لینا چاہیے اول تو ان کو جستس صاحب کو جو ہے اپنی ججز کے جو ان کے کیس سن رہے ہیں ان پر اعتماد ہونا چاہیے جو میں نے پڑھا اور میں نے جو سنا اس کے مطابق وہ ججز پر اعتماد نہیں کر رہے یہ ان کی اپنی کیس کے لیے بھی خراب بات ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور یقینا ججز جو ہیں وہ نیوٹرل ہوتے وہ خود بھی جج ہیں اور جس طرح ان کی اپائنمنٹ ہوئی تھی جس دور میں اپائنمنٹ ہوتی ہو جس انداز میں اپائنمنٹ ہوتی وہ بھی خود ہی مشکوک بن جاتی ہے لیکن وہ بڑے اچھے جج ہیں لیکن جب سارے لوگوں کے اوپر آپ فوکس کرتے ہو کہ اس پاس کا بائیوڈٹا دیں ہر ایک چیز آپ کو دینی ہے تو پھر ججز بھی اسی زبرے کے اندر آنے چاہیے اور نہ صرف ججز بھی جنرلز بھی ججز بھی سب اس زبرے میں آنے چاہیے جس میں آپ شیولین کو بھی رکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی تینشنی بات نہیں ہے عدالت کو چھوڑے وہ عدالت خود فیصلہ کرے یہ میڈم نے جواد جو بات کی ہے اس پہ کومنٹ کرنا چاہوں گا یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کہی ہے کہ ان کو ٹرسٹ کرنا چاہیے ہم نے کچھ عدسہ پہلے جبکہ سپرمک جوڈیشل کانسل میں ان کے اگیسٹ ریفرنسز چاہ رہے تھے تو دو ریفرنسز تو تو ویسے ہی ڈسکارڈ ہو گئے ہیں اور ایک ریفرنسز ہو ہے یہ ابھی چاہ رہا ہے تو حالت کی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا دارہا تھا کہ وہ ریفرنسز بھی ڈسکارڈ ہوں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی ایسا بائیس نظر نہیں آیا جیسا انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا جیسا انہوں نے گمان کیا تھا تو ویسا نہیں آج بھی میں وہاں پر موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ بڑا ٹرانسپیرنٹلی اور بڑے اچھے طریقے سے ججز نے کنڈکٹ کیا ہے اس سارے سلسلے کو مجھے کہیں کہیں منیر ملک صاحب حالانکہ بڑے سیزنڈ اور بہت بڑے لائر ہیں لیکن مجھے کہیں کہیں وہ آرگومنٹس میں ویک لگے ہیں جو آرگومنٹس بڑے مضبوط بھی ہو سکتے تھے وہ مجھے ویک فٹنگ پہ نظر آئے کچھ ایک دو معلومات نہیں تھیں جیسے جج نے پوچھا کہ احمد نورانی کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک سٹوری کی ہوئی ہے وحید ڈوگر صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ وحید احمد نورانی صاحب نے جب ان پر حملہ ہوا تو کسی کے اگنس کسی ادارے کو یا کسی شخص کو ایکیوز کیا تھا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا اس طرح کی بات کر کے اور بھی کافی سری چیزیں ایک چیز اور ہے کہ انہوں نے کل اپنی جو جواب الجواب داخل کروایا تھا اس میں انہوں نے اپنی جائدادوں کی تفصیل دی ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ دو ہزار چار میں ایک پروپرٹی خریدی گئی اور دو پروپرٹیز جو ہیں وہ دو ہزار تیرہ میں خریدی گئی ہیں اور یہ بھی ان کے لائر کے کہنا تھا کہ جسنی یہ سالانہ انکم کما رہے تھے چیمبر سے اور وہ اچھی خاصی آمدن تھی اور ان کی جو ویسے تنخواہ بطور جڑ جو تنخواہ لے رہے ہیں وہ ایک مہینے کی آمدن بطور وکیل جو پریکٹس کر دے تھے اس کے برابر ہے پورے سال کی تو یہ بھی انہوں نے کہا اور پھر انہوں نے یہ بھی کل آرگومنٹ دیا تھا کہ یہ جو تین جائدادیں ہیں تین پروپرٹیز ہیں یہ اسلام آمدن لاہور یا کراچی کے کسی بھی پہنچ ایریا میں ایک کنال کے پلوٹ کی قیمت کے برابر بھی نہیں بنتی تو اس طرح کا بھی ان کا آرگومنٹ تھا اور یہ بھی انہوں نے یہ بھی انہوں نے بات کی ہے ان کے لاہور نے آج کے ایک سلیٹ کے حوالے سے تفصیلات آئی تھی ایک سلیٹ کے حوالے سے شکایت تھی جو جانللسٹ سے کمکلیننٹ تھے تو باقی جائدادوں کی تفصیلات کہاں سے آئی تو یہ بھی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو خاتون ہیں اہلیاں ہیں ان کا بھی پورا نام جو ہے وہ کیسے پتا ہو سکتا تو یہ یہ ایک دو چیزیں مجھے ویک لگیں جو انویسٹیگیٹنگ جنرلسٹ ہوتے ہیں ان کو تو اور بھی زیادہ تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اگر وہ معلوم کرنا چاہے اس پر ٹائم لگتا ہے لیکن وہ تو بہت ساری چیزیں نکال لیتے ہیں دو دو تین تین مہینے بھی لگتے ہیں سمٹائمز میں نے خود ایسی سٹوریز کی ہوئی ہیں جس میں بڑی حیران کن معلومات ٹھیک ہے سر آگے بڑھیں گے بریک کی طرف چیرمن نیب جسٹس ریٹائیٹ جاوید اقبال صاحب کی بات کریں گے بریک کے بعد انہیں ایک سرٹیفکٹ دیا گیا گیا ہے مقامی انجیو کی جانب سے ٹرانسپرنسی ایوارڈ ملا ہے کیوں ملا ہے یہ ایوارڈ اس پر بات کریں گے چیرمن نیب جسٹس ریٹائیٹ جاوید اقبال کو آج ایک سرٹیفکٹ ملا ہے ٹرانسپرنسی ایوارڈ ایک مقامی انجیو کی جانب سے دیا گیا ہے جسے ہائلائٹ بھی کرنے کی کوشش کی گئے محطلہ صاحب محطلہ صاحب چا کہیں گے مطلب لیپ بھی اب سیاسی شدہ بازیہ کرے گا جوارد بنیادی طور پر آج ان کو ایک ریپورٹ پیش کی گئی ہے مثال پاکستان ایک انسٹیٹویشن ہے جو ایکاؤنٹیبیلٹی کو گیز کرتا ہے اور ورلڈ ایکنومک فورم کا ایک اشراق کی ادارہ ہے اس کی جانب سے ایک ریپورٹ ان کو گلوبل کمپیٹیٹیو ریپورٹ پیش کی گئی ہے جو کہ ورلڈ ایکنومک فورم کی جانب سے ڈرافٹ کی گئی ہے وہ اس کے مطابق جو پریس تنیز آج جاری کی گئی ہے اس کے مطابق تو ہمارے ہاں جو کررکشن کی صورتحال بھی وہ اس میں اچھی خاصی کمی آئی ہے تبکہ اسی ریپورٹ کو ورلڈ ایکنومک فورم کی ریپورٹ کو پرسوں جو ہے وہ گیز کیا ہے اور اس پر انسار عباسی صاحب نے اسٹوری کی ہے ان کے مطابق ورلڈ ایکنومک فورم کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں دوہزار اٹھارہ کی نسبت دوہزار انیس میں کرپشن بڑھی ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ دوہ دوسری چیز کچھ دن پہلے جو جسٹس جعوید اکوال ہیں چیرمن نیب بھی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ دوہزار اٹھانہ کے مقابلے میں دوہزار انیس میں کمپلینٹس انکوائری اور ریجسٹریشن آف کیسز جو ہیں وہ آرموس ڈبل ہو گئے یہ ساری چیزیں اچھا یہ ابھی جو ہے آج تو ریپورٹ بھی بیش کی گئی اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے کچھ ہے مہینے پہلے اسی انسٹیٹوٹ کی جانب سے ان کو ایک اور بھی ایوارڈ بھی دیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اکاؤنٹوپلیٹی کے حوالے سے کافی زیادہ پروگرس کیا اور آپ کی ڈرائیو بہت اچھی ہے اور ان کو کافی زیادہ ایڈمائر کیا گیا تھا تو یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھئے جو کمپیٹیٹیو نیس پہ ریپورٹ آئی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑی ہے اور جو ہے وہ 99 سے 101 پر چلا گیا ہے کرپشن کے حوالے سے جو سی پی آئی ہوتا ہے ایک کرپشن انڈکس ہوتا ہے کرپشن پرسپشن انڈکس اس کے وہ 99 سے 101 پر چلا گیا ہے تو وہ بھی یہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں پہلے پچھلے سال کی نسبت اب کرپشن بڑی ہے دوسری طرف نیپ کی جو ادارہ جاتی اصلاحات ہیں اس پر بھی بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے تقریباً دو سال سے بات ہو رہی ہے ہر آدمی ہر سٹیک ہولڈر نیپ کی کارکردگی نیپ کے طریقہ کار سے اختلاف بھی کرتا ہے اور کمپلینٹ بھی کرتا ہے آپ کو چار پانچ اگزمپل لے لیتے ہیں لیکن اوگرا کیس آج بھی استحابت آلت میں ہوا ہے اس پر سماعت ہوئی ہے یہ دوسری طریقہ کیس ہے جواد اور اس میں بیاسی عرب روپے کی کرپشن ہوئی تھی نیپ کے وقال لیکن آج تک اس میں سزا نہیں ہو سکی ہے جو توکیر تھے جو کہ ایمڈی جو اس پر ٹوڑ جی ڈی سی آل کے دوسرا کیس آپ شاہد خاکان عباسی کا الینجی کا لے لیتی ہے اس میں آج تک ریفرنس نہیں بنا بلکہ وہ بربلا یہ بات کرتے ہیں شاہد خاکان عباسی کے مجھے تو ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ الینجی ٹرمینل کیا ہے گیسیفکیشن کیا ہے اور باقی چیزیں بھی اور تیسری مثال چودری شگر مل کیس کی لے لیتی ہے اس میں بھی ریفرنس اچھا آگے چلیے خودشید شاہ کو 18 استمبر کو گرفتار کیا گیا تھا وہاں سے پنڈی سے گرفتار کیا گیا تھا اس میں جواد انٹریسٹنگ فیکٹ آج جو ہے وہ جج سامنے جب ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھئے کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں تو انہوں نے جج نے یہ کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نیپ کا قانون بدلتے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس زمانت دینے کا اختیار نہیں ہے آپ کو کسی اپر کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے مطلقہ فورم سے رجوع کرنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو نیپ کا وکیل تھا اس سے بھی کہا انہوں نے کہا کہ آپ دیمانٹ دیتے ہیں مرزی دن کا لے لی چیزے لیکن مجھے یقین ہے کہ نوے دن کے بعد بھی آپ صرف عزامات کی فیریشت ہی لے کر آئیں گے یعنی کہ احتساب عدالت کا جج بھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں نیپ کی پرپومنس کو نیپ کی پرپومنس کو ایک کمنٹ آخری کمنٹ لے لی جی ہے آخری کمنٹ دیکھئے نیپ کو اس طرح کی شوب دعوازی کو کوئی وائٹ کرنا چاہیے پشلے دنوں بھی ایک آہ غیر معروف آہ کوئی آہ جنرلیس تھے جن کی جانب سے ان کو ایک کتاب بھی پیسٹ ہی گئی ہے آہ جس میں کہا گیا ہے کہ آہ جسیس جعویر اکوال صاحب ہیں آہ وہ مسٹر ایکاؤنٹیبیلٹی ہیں اس طرح کی شوب دعوازی اس طرح کی چھوڑی حرکتیں آہ جو ہے مزر صاحبہ آپ کیا تینی کیونکہ آپ اپنی پرپومنس کو افتار کرتے نہیں بہتر کیجئے بجائے اس طرح کی چاہیے اس ادارے میں اصلاحات تو کی نہیں گئی ہے آہ صرف بیانات ہی دیے گئے اور ضرورت بھی ہے اصلاحات کی یقین ان ادارے میں آہ جی آہ آہ شاہد صاحب آہ ہم نے صدا تھا عورتیں زیادہ بولتی ہیں لیکن آہ مرد بھی ہیں ما شاء اللہ بہت اچھا بولتے ہیں آہ اصل بات یہ ہے کہ نیب آہ کا ایک کانسپٹ ہمارے دماغ میں ہے نا کہ وہ اکاؤنٹیبیلٹی بالکل فیر کر رہی گی لیکن آہ جیسے اب chị بھی میں دیکھ رہی ہوں چلو بھائی آہ 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 ہم آہ 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 آ آہ آہ بھائی آہ آ آہ 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 آ رأی آہ 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 آ را لمحاût بہ اپی سطل تارے میں بھائی آہ 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 آ because اگle کے بخورٹ رگ obtaining فریادی کی طرف سے وہ بڑے ہائر قیمتی اور کروڑوں میں پیسے لیتے ہیں تو زیارہ وہ تیاری بھی اس لیول کے کر کے آتے ہیں تو نیب کے چیئرمن کو چاہیے کہ ایک تو اچھے وکیلوں کا پینل رکھے ٹھیک کہ اچھے وکیل کا پینل رکھے مادرت چاہوں گا نوزت پتھان صاحبہ وقت ختموا پروگرام کا شاہد میتت موجود تھے ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا چیئرمن نیب جعوت اقبال صاحب کو ایوارڈ مل رہے ہیں پچھلے چھ مہینوں میں بھی یہ دو ایوارڈ مل چکے ہیں لیکن عالمی داروں کی رپورٹ سموز میں کرپشن کے حوالے سے کچھ اور بتا رہی ہونا چاہیے دارے کی کارکردگی پر زیادہ توجہ دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ